اسلام علیکو ویویرز میں ہوں آسف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹوک آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ اختر منگل صاحب نے حکومت سے الہدگی کا اعلان کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں رہیں گے کیونکہ حکومت نے ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیے تھے ان کے پاسداری نہیں کی اور جو حوادہ کیے تھے ان پر عمل نہیں کیا اختر منگل کی الہدگی امپورٹنٹ کیوں ہے سب جاننے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اختر منگل نے جو حکومت میں شامل ہوئے تھے تو وہ کن شرائط پر شامل ہوئے تھے انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا اس میں چھ پوائنٹس تھے اس میں تھا کہ بلوچستان کو اس کو چھ فیصد کوٹا دیا جائے گا مطلب سرکاری جو ملازمتیں ہوتی ہیں اس میں ان کو حصہ دیا جائے گا پھر بلوچستان کے جو گیس اور دیگر رائلٹیز ہیں وہ باہم بچائی جائیں گی ان کو دی جائیں گی گیس کی فراہمی پورے بلوچستان کو دی جائے گی گمشدہ افراد ایک بہت اہم پوائنٹ تھا اسے اہم نکتہ اس میں یہ ہے کہ اختر منگل حکومت کے ساتھ جب شامل ہوئے تھے تو جب پی ایم الیکٹ ہوتا ہے تو اس کو ون سیوٹی ٹو ووٹس کی ضرورت ہوتی ہے نیشنل سمبلی پاکستان میں تری فورٹی ٹو کا ایوان ہے ٹیک ہے تری فورٹی ٹو ایم ایز جو ہیں وہ پرائم منسٹر کو الیکٹ کرتے ہیں مطلب کہ جو سمپل مجارٹی جس کے پاس ہوتی ہے وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے یعنی مینز کہ جی ون سیوٹی ٹو جس کو ووٹس ملیں گے وہ شخص پرائم منسٹر بن جائے گا تو عمران خان کو ون سیوٹی سکس ووٹس ملے تھے جس میں چار ووٹ بی این پی کے شامل تھے تو اب جب کہ ون سیوٹی ٹو میں سے سیوٹی سکس میں سے چار ووٹ نکل گئے تو ون سیوٹی ٹو رہ گئے تو پی ایم جب الیکٹ ہونے کے بعد کچھ ازاد امیدوار بھی پی ٹو میں شامل ہوئے تھے تو ان کا ٹوٹل ٹیلی جو بن گئی تھی تحریک انصاف کی اس وقت ون سیوٹی ایٹ ہے تو ون سیوٹی ایٹ میں سے اگر ہم دو بندے نکال بھی دیں یا چار بندے نکال بھی دیں تو وہ ون سیوٹی فور رہتے ہیں یعنی دو ممبرز کے ابھی بھی سمپل مجارٹی حکومت کے پاس موجود ہے اچھا یہ دیکھنا ہوگا کہ جو معاہدہ کیا گیا تھا وہ معاہدہ کس نے کیا تھا وہ معاہدہ آپ کو یاد ہوگا کہ نئیم الحق نے کیا تھا اور پھر اس معاہدے میں جب نئیم الحق صاحب وفات پا گئے تھے تو اس کے بعد جہانگی ترین صاحب نے اس کو ٹک اپ کیا تھا جہانگی ترین اس ساری جو سارا معاملہ ہے اس میں بہت اہم کریکٹر ہیں جہانگی ترین نے ہی جنوبی پنجاب کے جو ایم ای نیز ان کو بھی لے کے آئے تھے اور جہانگی ترین نے ہی ایم کی ایم سے معاہدہ کیا تھا اب یہ وقت بتائے گا کہ جہانگی ترین کا اخترم انگل کی الہدگی میں کتنا کردار ہے کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ اس ٹائم لندن میں موجود ہیں اور لندن میں ان کی مسروفیات جو ہیں وہ سیاسی نویت کی ہیں وہ کہہ کر تو یہاں سے گئے تھے کہ جی میں چیک اپ کے لیے جاؤں گا لیکن چیک اپ کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائے کہ پاکستان میں جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ چلتی ہوتی ہے تو اس ٹائم جو جہانگی ترین ہیں جہانگیر خان ترین ان کی پاکستان میں غیر موجود کی ان کی سیاسی جو شخصیات ہیں ان سے ملاقاتیں ان سے کانٹیکٹس جو وہ اپنے بحال کر رہے ہیں اور آزاد امیدوار پلس جنوبی پنجاب کے ممبر سو اگر یہ سارے لوگ جو ہیں اگر ہم ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا شروع کریں کہ جی اختر مینگل کے ساتھ بھی ان کا کانٹیکٹ ہے جنوبی پنجاب کے جو امنیز ہیں خسرو بختیار کے ساتھ جو کچھ لوگ شامل ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ انہیں اپنے جہاز میں لے کر آئے تھے وہ ہو گئے پنجاب کے اندر بھی وہ اپنے لوگ لے کر آئے تھے اپنے جہاز کے اوپر سو اگر امکی ام بی این پی جنوبی پنجاب کے لوگ اگر یہ لوگ بہائنڈ آ سین کوئی اس قسم کا مووو ہو رہا ہے جس کا حصہ جس کا فرس ٹپ جو ہے وہ بی این پی کی الہدکی کی صورت پر ہمارے سامنے آیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مووو سمپل مجورٹی بی ایم کی چھن جائے گی ان سے اس کی وجہ یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے لوگ بھی ہیں امکی ام کی ایم کی لوگ بھی ہیں اگر سمپل جنوبی پنجاب کے لوگ ہی الگ ہو جاتے ہیں جو کہ جہنگی ترین لے کے آئے تھے تو حکومت کی سمپل مجورٹی ختم ہو جاتی ہے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس سے ایسا چھ اس طرح سے فرق نہیں پڑتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق آپ کے پاس تین آپشنز ہیں پہلا آپشن یہ ہے کہ پی ایم جو الیکٹ ہونے کے لیے جس کے پاس 172 ووٹس ہوں گے وہ پی ایم الیکٹ کر لے گا دوسرے چیز یہ ہے کہ اگر 172 ووٹس نہیں ملتے کسی کو تو پھر آپ جو ہے وہ دوسری میں ٹرن ہوگی اور دوسری ٹرن میں یہ ہوگا کہ جس کے پاس میجورٹی ووٹ ہوں گے وہ ہاؤس کے اندر جس کے پاس بھی میجورٹی ووٹ ہوں گے وہ آجے گا آپ کا پرائم منسٹر اور جس کے پاس نہیں ہوں گے وہ پرائم منسٹر لگنی ہوگا اب یہاں مشکل یہ ہے کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی کی حکومت سے کافی لوگ نراز ہیں اور ان کے اپنے ایم این ایز بھی نراز ہیں مگر اپوزیشن اس وقت انہیں دے کیا سکتی ہے یا تو یہ ہونا کہ اپوزیشن کی جانب سے فوری یا آج سے مہینہ ڈیڑھ مہینہ بعد اپوزیشن اپنے رابطے کرے بی این پی کے ساتھ بھی ایم کی ایم کے ساتھ بھی اور جنوبی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ بھی اور پھر حکوم امران خان کے خلاف نو ٹرسٹ موشن لے کے آئے یعنی تحریک ادم اعتماد اگر وہ نو ٹرسٹ موشن لے کے آتے ہیں تو پھر تو اس اخترم انگل کا الائدگی کو ہم کانٹیکسٹ میں دیکھ سکیں گے کہ ہاں یا نہیں وہ پہلے ہوا تھا اور یہ معاملات اس طرح جا رہے ہیں لیکن یہاں ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو تبدیلی ہوتی ہے وہ بلوچستان سے آتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں بھی جب اخترم انگل نے گزشتہ بار ابھی پچھلے دفعہ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم حکومت سے الہدہ ہو رہے تھے افسوسناک صورتحالی ہے کہ پاکستان کے اندر ٹویٹر پر ان کے خلاف ایک کیمپین شروع کر دی گئی تھی اور انہوں نے اپنے بھائی کی گمشدگی اور دیگر گمشدہ افراد کی آواز اٹھائی نہیں شروع کر دی تھی اسے ہٹ کے کہ جی وہ دوبانہ سے حکومت کے ساتھ کیسے راضی ہوئے وہ ایک الگ سیپریٹ ٹاپک ہے مگر پاکستان کے اندر جو تبدیلی ہے وہ میشہ بلوچستان سے آتی ہے تو ابھی بلوچستان کے اسمبلی بھی حکومت سے نالا ہے اور جام کمال صاحب نے آپ کو یاد ہوگا جب یہ کرونا کا معاملہ ہوئے تھا اس وقت بھی انہوں نے حکومت کے خلاف کافی بیان باز لکھی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ چیز نہیں ہے تو اگر عملی طور پر دیکھا جائے تو اس ٹائم پہ جو حکومت کی اکثریت تھی وہ بڑی تھن میجورٹی پر رہ گئی ہے اگر ہم یہ کہیں نا کہ اگر نو ٹرسٹ موشن آجاتا ہے یا کوئی ایسا کچھ لوگ رابطے کرنا شروع ہو جاتے ہیں اخترمنگل اور حکومتی ممبران سے تو امران خان کو کافی مثال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ اخترمنگل اپوزیشن کے ساتھ بھی رابطے میں تھے اور جہانگی ترین بھی حکومتی ممبران سے رابطے میں ہیں اس وقت ہماری خبر کے مطابق جہانگی ترین ایم کیم اور تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اچھا یہاں پہ ایک اور چیز یہ ہے ان کے مطالبات کیا تھے اگر ہم اخترمنگل کے مطالبات پیورلی مطالبات کو دیکھیں تو وہ بڑے زبردست تو نہیں کہنا چاہیے لیکن بڑے اہم ہیں فار ایکزامپل وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گیس کی رویلیٹی کیوں نہیں ملتی یا ہمیں گیس کیوں نہیں ملتی ان کا ایک مددہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گیس بلوچستان سے نگلتی ہے لیکن بلوچستان کو گیس نہیں ملتی یہ بہت اہم نکتہ ہے اسی طرح ہم نے یہ کہا کہ بلوچستان کو ابھی جو کرونا کے حوالے سے ایڈ آئی ہے بیرونی دنیا سے یا کرز لیا گیا اس میں کرونا سے ریلیٹر بلوچستان کو ایک روپیہ نہیں لیا گیا پھر وہ تعلیم کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تعلیم پر آپ نے جو ہے وہ آن لائن کلاسز کا آغاز تو کیا ہے بلوچستان میں نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں 3G اور 4G تو پچھلے ساتھ آٹھ سالوں سے مہتل ہیں تو ان کا مددہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے وہ مطلب وہ ایشوز پر بات کر رہے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں یا ان کو کہتے ہیں جی ہم دوسرے کے ساتھ چامل ہو جائیں گے اور ایسے ویلنگ ڈیلنگ کرتے رہتے ہیں تو اختر مینگل ویلنگ ڈیلنگ نہیں کرے اختر مینگل پیورلی اپنے چھے نکات جس پر حکومت نے ان کے ساتھ سگنیچر کیے تھے ان کی بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ہمارے حقوق دیا جائیں ہمیں گیس دی جائیں ہمیں سبسیڈیز دی جائیں ہمیں آن لائن کلاسز کے لیے 3G اور 4G کیا جائیں اور سب سے آخر میں ایک نکٹہ جو ہے وہ میں ذاتی طور پر ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرائم نسٹر عمران خان جو ہے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے میں نے بھی اپنی ویڈیو میں یہی بات کیئی ہے کہ جی اگر ہم نمبرز کو دیکھیں تو اس وقت عمران خان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم اس پاکستان میں رہتے ہیں جس پاکستان میں 2 تھرڈ میجورٹی لے کر آنے والا پرائم نسٹر بھی سیف نہیں ہوتا امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل کا بٹن پرس کریں شیئر کریں شیئر کریں